ichi 9 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم студент of 7th class ورہا ہے گے سلام علیکم today we'll start exercise 11 a now look at the question number 1 solve the following simple equation آپ کو exercise 11 a میں equations دی جائیں گی آپ نے ان کو solve کرنا ہوگا previous chapter میں آپ نے پڑھا تھا algebraic terms کے بارے میں algebraic terms ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کے پاس ویریبل انوال ہوتے ہیں ویریبل کیا ہوتے ہیں وہ اگلیش کے الفابیٹس ہوتے ہیں اننون ہوتے ہیں یہ جو ہیں آپ کے پاس ویریبلز ہوتے ہیں ویریبلز کے ساتھ ساتھ کوئی پلس مائنس کا سائن ہو جیسے یہاں پہ پلس کیون ہے اور کوئی کونسٹنٹ کونسٹنٹ کیا ہوتے ہیں جو پہ آپ کے پاس کونٹنگ نمبر ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کونسٹنٹ ہوتے ہیں آپ نے کونسٹنٹ ایڈ ہو رہے ہیں یا سبٹیکٹ ہو رہے ہیں ہوں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے آجابرلیک ترمز ہوتی ہیں اس میں یہاں پہ آجابرلیک میدے ایکوال کا سائن یہ جب ٹرمز کی ون ہو بھی ایکوال کا سائن ہو یہ óحیل لیکنیس نے کہاں پر ایکو pouس ایکویئیشن کے منوسی اللہ بھی ویلیو ہے ملحات ہیں that's one and so upon sh such a piece of ویریبل کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے اس کے آپ نے ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے یہاں پہ جس بھی ویریبل کی ویلیو فائنڈ کرنی ہوتی ہے ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا اسے ایکول کی لیفٹ سائٹ پہ رکھتے ہیں ادرز ٹرم کو ہم باری باری رائٹ سائٹ پہ شفٹ کریں گے سو دیکھ لیں سب سے پہلے کوئی ٹرم ویریبل کے ساتھ ایڈ یا سبٹریکٹ ہو رہی ہو تو اس کو سب سے پہلے رائٹ سائٹ پہ لے کے جایا جاتا ہے بعد میں کوئی ٹرم ملٹیپلائر ہو رہی ہے یا ڈوائیڈ ہو رہی ہے اس کو چینج کرتے ہیں جیسے ہی یہاں پہ 2x ہے x ویریبل ہے اس کے ساتھ 5 ایڈ ہو رہا ہے تو 5 کو دوسری سائٹ پہ لے جانے کے لیے ہم پلس ہو رہا ہے تو دوسری سائٹ پہ جانے کے لیے ہم اسے مائنس کریں گے اگر پلس ہے تو دوسری سائٹ پہ جا کے مائنس ہو گا اگر یہاں پہ مائنس ہوتا تو دوسری سائٹ پہ جانے کے پلس ہوتا دیکھیں 2x رہ گیا یہاں پہ 5 دوسری سائٹ پہ شیفٹ ہو گیا مائنس 5 پلس مائنس مائنس نائٹی میں سے 5 مائنس ہو گیا فورٹی اب آپ دیکھیں x کے ساتھ ہم نے x کو سیپریٹ کرنا جس کی ویلو فائنڈ کرنی ہوتی ہے اس کو سیپریٹ کرنا ہوتا ہے x کے ساتھ 2 آ رہا ہے 2 جو ہے x کے ساتھ مرٹیپلائر ہو رہا ہے اس طرح سے جو دونوں ساتھ اگٹھے لکھے رہے ہیں it means کہ 2x کے ساتھ مرٹیپلائر ہو رہا ہے مرٹیپلائر والی ٹرم کو دوسری سائٹ پہ لے جانے کے لئے اگر وہ مرٹیپلائر ہو رہا ہے تو اسے بہت سائٹ پہ ڈوائٹ کریں گے اگر وہ اوپر ہے اسے نیچے بھی ڈوائٹ کیا یہاں پہ اسے دوسری سائٹ کے بھی نیچے ڈی نومینیٹر میں لکھیں گے یہاں پہ 2 2 سے کینسل ہو جائے گا یہاں پہ 2 کینسل ہو جائے گا 2 2 7 ڈا 14 it means کہ x is equal to 7 یہی آپ کو فائنڈ کرنا تھا x کی ویلیو آگی 7 یہ آپ کے پاس آنسر ہے نیکسٹ آپ دیکھ لیں یہ والا کوسٹن ہے اس میں بھی آپ نے x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے فرسٹ ٹیپ میں کوسٹن ایسے لکھیں گے x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو میں نے کہا تھا جس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہوتی اسے مشاہ لیفٹ سائیڈ پہ رکھتے ہیں ادرز ٹرمز کو رائٹ سائیڈ پہ رکھتے ہیں ادر ٹرمز کونسی ہوتی ہیں جو کونسٹن ہوتے ہیں جو کونٹنگ نمبر ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایٹ ایکس ہے ہم کیا کریں گے x والوں کو لیفٹ سائیڈ پہ رکھیں گے تو کیسے یہ 3x لیفٹ سائیڈ پہ لے کے آنگے تو کیا بنے گا مائنس 3x یہاں پہ پلس تھا لیفٹ پہ آکے مائنس ہو گیا ایکول کا سائیڈ ایجیڈ ہے سیونٹین اپنی پلیس پہ آئے گا مائنس 3 ہم نے دوسری سائیڈ پہ لے کے جانا ہے تو وہ پلس 3 بنے گا کیا ہوا ہمارے پاس x والے اس سائیڈ پہ آگے اور باقی کونسٹنٹ ٹرمز جو وہ اس سائیڈ پہ آگے دونوں کے ساتھ x ہے تو یہ لائک ٹرمز ہیں یہ بھی 8x ہے مائنس 3 دونوں کے ساتھ ویریابل اگر سیم ہو وہ لائک ٹرمز ہوتی ہے لائک ٹرمز آپس میں سالو ہوتی ہے ان لائک ٹرمز آپس میں سالو نہیں ہوتی تو 8x کے ساتھ سائیڈ پلس کا یہاں پہ مائنس ہے پلس مائنس مائنس 8 میں سے 3 مائنس کریں گے 5 آئے گا x جو ہے آپ کے پاس ایجیڈ ایجیڈ ایکول کا سائیڈ بونو کونسٹنٹ نمبر ہے پلس کا سائیڈ ہے سیمٹی میں 3 آئیڈ کریں گے 20 آجے گا اب دیکھ لیں x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے 5 x کا ساتھ مرٹی پلائے ہو رہا ہے مرٹی پلائے میں نے کہا تھا جو ٹرم ہو رہی ہوتی ہے اس کو بہت سار پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں کینسل ہو کرنے کے لئے 5 کو یہاں پر ڈی نومی نیٹر میں لکھا یہاں پر بھی لکھا یہاں پر 5 5 سے کینسل ہو گیا یہاں پر 5 1 سے 5 5 4 سے 20 x is equal to آپ کے پاس 4 آنسر آگیا اس کوششن کا نیکس آپ 5 پارٹ میں دیکھیں ہم اس ایکسرسائز 11 اے کے اور بلے پارٹ کر رہے ہیں 1 کی یا 3 یا 3 کے بعد اب باری آرہی ہے 5 پارٹ کی 5 پارٹ میں دیکھ لیں آپ کو بریکٹس گیون ہے تو جہاں بھی سب سے پہلے آپ کو سمال بریکٹس گیون تو آپ نے بریکٹس کو اوپن کرنا ہوتا ہے then کوششن کو سولف کرنا تو ہم پہلے فرس ٹیپ میں ایس کوششن لکھیں گے نیکس میں کیا کریں گے بریکٹ اوپن کریں گے 3 اس فول بریکٹ کے ساتھ ملٹی کرنا ہے x کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے تو x والوں کو left side پہ equal کی left side پہ رکھیں گے باقی terms کو right side پہ لے کے جائیں گے تو 6x x یہاں پہ 20x دوسری side پہ جائے گا 18 دوسری side پہ جائے گا minus 18 ہو جائے گا 0 تو 0 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 0 سے کوئی فرق نہیں پڑھتا x اور x دونوں like terms ہیں solve کریں گے plus minus minus twenty میں سے six minus کریں گے 14x آجے گا وہاں پہ plus minus minus 18 میں سے four minus 14 14 x کے ساتھ both side پہ divide کریں گے 14 14 14 سے cancel یہاں 14 14 سے cancel 1 آجے گا تو sign minus 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 must آپ نے لکھنا ہے 7 part کی دیکھ لیں آپ لوگ minus six x by five plus two x by five fifteen is equal to minus four یہاں پہ آپ fraction given ہے جب آپ fraction given ہو mid plus sign ہو تو ہم نے previous chapter میں کیا تھا اگر fraction ہو both side پہ mid plus five and fifteen denominator only denominator term لکھنی ہے five 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 three fifteen three one three five three five five three fifteen آجے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آکے پاس lcm آیا fifteen آپ نے اس کو her value کے ساتھ multiply کرنا ہے کیسے کرنا ہے سب سے پہلے یہ term لکھی اس کے ساتھ multiply کرنا fifteen fifteen as it is two x by fifteen as it is اس کے ساتھ بھی ہم نے fifteen کو multiply کر دیا equal as it is four minus four 15 کو multiply گیا آپ نے ہر terms کے ساتھ separate separate fifteen کو multiply کرنا ہے fifteen جو آپ کے پاس lcm آیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر fraction ہو میرے multiply cancillation کریں کیسے cancillation کریں کہ five one five three fifteen plus sign as it is اب یہاں پہ fraction میرے مرٹی پلائے کا sign اگر مرٹی پلائے کا sign ہو تب cancellation ہوتی ہے اگر پلس یا مائنس کا sign ہو میرے تو cancellation نہیں ہوتی fifteen one fifteen 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 اب آپ نے کیا کرنا جو terms رہے گئے cancelation کے باب وہ لکھنے three as it is multiply ka sign as it is minus six as it is plus as it is 1 one one لکھا multiply two x is equal to right to side as it is اب کو four سے multiply کریں کے minus sixty آ جائے گا پھر آپ نے کیا کیا ہے دونوں like terms ہیں 18 x and 2 x are like terms we can do minus minus 18 minus 16 x a equal right side as it now 16 x minus 16 x left side x x x x x آپ کے پاس 16 16 سے cancel یہاں پہ جب آپ 60 کو 16 سے cancel کریں آپ نے 4 سے divide کرنا ہے 4 کے table سے divide کرنا 4 16 4 1 4 2 20 بنے 4 5 20 یعنی minus 10 سے cancel ہو جائے x equal to 15 by 4 15 by اگر آپ کے پاس numerator greater denominator smaller ہوتھ ہم divide کرتے ہیں وہاں تک divide کرنا ہے جہاں تک آپ کے پاس divide ہو سکتا ہے 4 3 12 5 میں سے 2 minus 3 3 3 جو ہم stop کر دیں گے answer کیسے لکھیں answer جیسے لکھا جاتا ہے جو اوپر answer term ہوتی اس کو یہاں پر لکھا جاتا ہے پھر نیچے term کو نیچے لکھا جاتا ہے میس کے 3 3 4 question کا answer ہے hey look at question number 9 question number 9 fraction given ہے آپ پاس تو آپ نے question کیا تھا fraction اگر given تو denominator میں جتنی بھی terms ہوتی ہیں سب کا lcm find ریف work میں آپ denominator آپ lcm آگے 12 اب آپ نے کیا کرنا ہے ہر term کے ساتھ باری باری آپ نے جو 12 آپ کے ساتھ 12 multiply کیا minus as it is next term اس 12 multiply کیا equal as it is 3 12 multiply her term کے ساتھ separate 12 کو multiply کرنا must ہے اگر کوئی term skip ہو جائے گی تو question آپ ہو جائے گا اب آپ نے multiply کر کے term cancel ہو رہی اسے cancel کریں کیونکہ multiple cancels cancels ہو سکتی ہے اس طرح سے minus cancels cancels نہیں ہو سکتی اگر multiply cancels cancels ہو سکتی 3 1 3 3 4 12 4 4 4 4 3 12 6 1 6 6 2 12 and minus 3 multiply 12 اب جو term cancel کے بعد لگی 4 لکھیں گے یہ term جب لکھیں گے یہ two terms ہیں ان کو bracket میں لکھنا must ہے اگر one term ہوتی تو as it is لکھ رہے تھے minus sign 3 لکھا پھر next two terms ہیں تو two terms ساتھ 3 multiply ہوتا آپ نے لکھنا must equal sign 2 terms لکھیں بریکٹ نے multiply کیا اور اس کے ساتھ 2 term as it is اب آپ نے کیا کرنا ہے بریکٹ کو open کرنا بریکٹ کو کیسے open کریں گے 4 2 x 4 4 16 3 multiply only 3 multiply minus sign multiply ہو گا گر minus sign multiply نہیں ہو گا گر minus 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 3 to the 9 x plus minus minus 3 to the 6 2 x minus 10 minus 12 to 36 اب آپ نے کیا کرنا جب آپ پر یہ term آجائے گی آپ x والوں کو left side پہ رکھنا ہے constant کو دوسری side پہ لے کمبائن کرنا equal minus 10 as it is minus 36 as it is minus 6 وہاں پہ جا کے plus 6 بنے گا minus 16 وہاں پہ جا پہ 16 بنے گا اب آپ نے سارے کو solve کرنا ہے 3 آپ کے پاس like terms سارے پہلے آپ two same terms terms جو ہے وہ آپ solve کریں گے یا تو کلکولیٹر بے solve کریں دونوں کے ساتھ minus کا sign 9 میں to add دونوں کے ساتھ minus کا sign کرتے plus sign minus 9 plus 11 آجئے گا minus 11 آگیا 8 8 plus minus minus 11 میں سے 8 minus 3 ہے گا بڑی value 11 minus minus 3 x آگیا اسی طرح یہاں پہ آپ نے کہا کیا ان دونوں minus terms کو add کیا یہاں پہ یہ آگیا minus کا sign آج جی ان دونوں کو term کو plus کیا اب plus minus minus 46 میں 22 minus 24 آجئے گا یہاں پہ minus 3 x تھا 3 x x x پہ divide دیں گے یہاں پہ minus sign جو ہے minus سے cancel ہو 3 3 سے cancel 3 minus سے cancel 3 1 3 یہ question کچھ different ہے different اس لحاظ سے previous میں جتنے بھی آپ نے question کیے ہیں ان کے denominator میں کوئی constant value تھی constant value means کہ کوئی counting number تھا یہاں پہ ab جو ہیں وہ کیا آرہے ہیں انگلیش کے alphabets آرہے ہیں تو آپ کیسے کریں گے first step as it is next آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے جب بھی آپ fraction given or plus minus کا sign given or to آپ نے lcm find کرنا آتا ہے to ہم lcm کس کا find کرتے تھی denominators کا کرتے تھی یہاں پہ denominator a اور b ہے a b a b دیکھیں denominator دو آرہے یعنی ab lcm آگیا اب آپ نے کیا کرنا a a b کو یہ آپ کے پاس a b ہے denominator یہاں ab already ہے آپ نے ab کو ہر term کے ساتھ مرٹی پلائے کرنا ہے کیسے مرٹی پلائے کریں گے پہلے آپ نے first term لکھی اس کے ساتھ ab مرٹی پلائے دیا plus sign term term لکھی ab مرٹی پلائے دیا term term مرٹی بی بی فول term cancel لکھی بی مرٹی پلائے ایکس ایکس مرٹی پلائے اس کے مانے بی سکیر اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھا بی ایکس ایکس دونوں میں آرہا رہا ہے سو یہاں پہ ایکس اگر دونوں میں آرہا تو ایکس کامل لیں گے یہاں پہ بی ایکس باہر چلا گئی یہ ایکس باہر چلا اب آپ نے یہاں پہ رائے سای پہ اپلائے کرنی اس کے بی دونوں بی اوپر اس کے بی اس کے جگہ ہم نے بی بی فارمولے کے لکھ دیا یہاں پہ بی 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 ایکس آپ بی 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 لکھ سکتے ہیں سو میں نے کیا کیا بی پلس بی لکھا یہاں پہ بی بی نیومینیٹر یہاں پہ بی لکھا یہاں پہ اگر دیکھا بی 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 سکنسل ایکس رہ گیا یہاں پہ بی 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 سکنسل ای مائنس بی ہی آپ کے پاس اس کوئشن کا آنسر ہے 13 پارٹ کی طرف دیکھیں 3 2 x پلس 5 مائنس 2 x 3 x پلس x دیکھیں پہلے بریکٹ کو بریکٹ سولو کرنے کے بعد x والوں کو لیف سائٹ پہ رکھ 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 x کو سولو کرنا ہے پھر آپ نے x کو آنسر لے آنے x equal to 3 15 پارٹ کی طرف دیکھیں یہ بھی آپ کوئشن خود ہی کرنا ہے پہلے سب سے پہلے بریکٹ اوپن ہوگی بریکٹ اوپن کرنے کے بعد سکس x x آجے گا تو 6 کو بہت ڈوائیڈ کریں گے یہاں پہ آپ 6 کے ڈیبل سے 6 9 54 6 6 سے cancel x is equal to 9 آپ کے پاس آنسر آگیا 17 پارٹ کی طرف دیکھیں x minus a by l plus x minus b by m is equal to a plus b by l m جیسے پریویس میں ہمارے پر denominator میں a اور b آرہا تھا ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پر denominator میں lm means ہم نے ہر term کے ساتھ lm کو multiply کرنا ہے first term lm multiply کیا second term lm multiply کیا equal term لگا کر یہ term lm multiply ہر term ساتھ separately lm multiply کرنا ہے cancel l m 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 مرٹی پلائہ ہو رہا ہوشتا ہے Stack اس کے ساتھ پر رہیں گے ادھر ٹرم کو رائٹ پر لے کہا رہے گا لیکن اس کے ساتھ ایک ساتھ پر رائٹ پر لکھیں گے آپ کے پاس مائنس ایمہ اس ساتھ پر اس کے ساتھ پر پلاس ہو جائیں گے سائن ہمیشہ چینج ہو جاتے ہیں ایک مشکل کی جب سائن چینج ہو ایک مشکل کی مد کھ 아니 اس کے ساتھ پر ہفتر ہو ایک ساتھ سے ایک دوسری ساتھ پر لے کے جائیں تو آپ نے کیا کہا ہا ہے۔ سائنچ کر کوئی ہے LB وہاں جا کے پلس LB ہو جائے گا مائنس ساتھ وہاں پہ جا کے پلس ہو گیا اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے دونوں کے ساتھ X ہے X کامل لے لیں گے M پلس L رہ جائے گا یہاں پہ آپ نے term کو as it is لکھنا ہے کیسے AL لکھنا ہے A کے ساتھ A B کے ساتھ B لکھنا ہے تو AL یہاں پہ آ گیا آپ نے یہاں پہ AL لکھ کے L والے نمبر وریابر کو سیم کرنا ہے AL as it is اور LB as it is لکھنا ہے یہاں پہ BM لکھیں گے یہاں پہ M یعنی کہ L والوں کو کمبائن کریں گے اور M والوں کو کمبائن کریں گے یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے M پلس L مرٹیبل ہے اور X کے ساتھ تو بہت سار پہ ہم اسے ڈوائیڈ کریں گے یہاں پہ کیا کیا یہاں سے آپ نے L کومن آ رہا ہے L کومن لیں گے A پلس B آ جائے گا یہاں پہ M کومن آ رہا ہے وہ والی term جو دونوں میں آ رہی ہو وہ کومن لی جا سکتی ہے M باہر آ گیا B پلس A آ گیا تو B پلس A کو آپ A پلس B لکھ سکتے ہیں پریویس میں بھی میں نے بتایا تھا اب دیکھ لیں A پلس B A پلس B سیم آ گئے جب A پلس B دونوں term میں سیم آ رہے ہیں تو A پلس B سٹارٹ میں لکھیں گے کومن لینے کے یہاں پہ رہا جائے گا L پلس یہاں پہ A پلس B باہر چلا گیا یہاں پہ رہا جائے گا M سو آپ نے کیا کرنا ہے A پلس B کو بہت سٹارٹ پہ ڈوائیٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس A پلس B آ جائے گا کیسے یہاں پہ دیکھیں L پلس M L پلس N سے کینسل یہاں پہ L پلس M L پلس M سے کینسل ہو جائے گا تو کیا رہ جائے گا X is equal to A پلس B وہی آپ کے پاس آنسر ہے